جعل اللہ القعبہ تل بیت الحراما قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد اللہ نے قعبہ کو جو مقامِ حرمت ہے مکانِ محترم ہے لوگوں کے لئے قیام کا ذریعہ بنا دیا قیاما للناس اور ماہِ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلائدوں کو بھی اللہ نے انسانی زندگی کے قیام کے لئے معامل بنا دیا اجیزانی قرامی اگر کبھی انسان بیت الحرام میں جائے اور اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ ہے کیا تھوڑی دیکھیں کہ وہاں بیٹھتا ہے وہ صرف دھیان دیکھیں یہ ہے کیا آج کی بات چھوڑیں اس زمانے کی بات کریں جبکہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا ایک کھیل تھا کسی شخص کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ شخص میرے قبیلے کا نہیں ہے تو میں اس کو کیوں نہ قتل کر دوں اس زمانے میں قعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قیام اللہ ناس بنایا لوگوں کے قائم رہنے کا سبب پہلی بات تو یہ ہے کہ حدودِ حرم کے اندر کوئی کسی شخص پر ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے کچھ آنور پر ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے تو انسان پر کیا ہاتھ نہیں کریں گے باپ کا قاتل سامنے نظر آ جائے کچھ نہیں کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اشورِ حروم وہ مہینے جو کہ حرام مہینے تھے ان میں کوئی کسی پر ہاتھ میں اٹھا تھا اب وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں بلکل بے فکر ہیں کہ یہ تو اشورِ حروم ہیں پاکیزہ مہینے ہیں کوئی کسی بات نہیں دشمن قربیلے ہیں سات شانہ بشانہ ہیں بازاروں میں سودھا لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں آپ اس میں دوسرے پر نہ آوازہ کر سہیے نہ لٹھئے ہیں اسی طرح سے وہ جانور جن کے گلے میں نشان ڈال دیئے گئے قربانی کے ان جانوروں کو لیے ہوئے کوئی قبیلہ آ رہا ہے اب اس پر کوئی ڈاپ کرنگا بھی گئے قلعہ دیئے ہیں کہتے ہیں کوئی قبیلہ ان پر ہم کیونکہ وہ ایک پورا قبیلہ جو ہے مقدس ہو گیا کہ وہ جا رہا ہے بیت اللہ کی طرح حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے قربانی کے جانور لیے ہوئے تو قابط اللہ جو ہے وہ نہ صرف خود ایک مقدس مقام تھا بلکہ پورے عرب کی سیاسی معاشی سماجی زندگی کا ایک مرکز و محور تھا اس کی اس کو قیامل لیناس کہا اور یہاں عزیز آلی گرامی ایک دلچسپ بات آپ سے کہہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف قابے کو قیامل لیناس کہا ہے ایک طرف پیسے کو بھی اللہ نے قیامل لیناس کہا ہے بے وکوف بچوں کو پیسے نہ دیا کرو بے وکوف لوگوں کو پیسے نہ دیا یہ پیسوں کو اللہ نے تمہارے لیے قیاما تمہارے پائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ دولت اور اموال جو ہیں یہ بھی قیامل لیناس ہیں اور قابہ اس کے لیے روحیت استعمال ہوا قیامل لیناس اس کے معلوم ہوا کہ اموال جائداد یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ رحمت نعمت ہے قیامل لیناس ہے اس کو نجس کہنا نابات کہنا برا کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے وہی لفظ کعبہ شریف کے لیے استعمال ہوا کوئی جائداد اور اموال کے لیے استعمال افمیک ذالک لتعلمو ان اللہ یعلم ما فی السماوات یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین اس سمد حضات سے بار ہوا ہے وان اللہ بکل شرع ناری اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کیا تقدس دینا ہے کس چیز کی کہاں نفاضت کرنی ہے کیا احکام دینے ہیں کیا تعلیمات دینی ہیں یہ اللہ کا کام ہے کامی کی اور حرم کی کیا حدود ہیں انہوں حدود میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شکار کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس چس کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں یہ سب اللہ تعالی جانتے ہیں ان اللہ بکل شرع وہی جانتا ہے وہی زیتا ہے انتے ہیں